السلام علیکم میوورز کیسے ہم سب میں ہوں شہ گفتہ اور آج میں بنانے لگی ہوں بوندی چنہ چارٹ جو کہ پوزر بدست بنتی ہے اور ایک تو بدستہ سنیک ہے جسے ہم بنائیے اور سنیک کے دو پر آپ کھائیے بہت ہی اچھی اور ہیلتی ریسپی ہے اور یہاں پہ میں نے بوائل چنے لیئے ہیں تقریباً وان اینڈ ہاف پہ یہ بوائل چنے ہیں اور جو بیوز میرے چینل پہ آتے ہیں میری ریسپیز کو دیکھتے ہیں تہہ دل سے آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور یہ ایک میریم سنیز کا ٹرماتر بیچ نکال لیئے تھے وہ بیچ میں اٹ کر دیا ہے اور دو ہری میچے بار ایک بار یہ کارٹ کے اٹ کی ہیں اور یہ بندی میں نے گھر بھی بنائی تھی سمپلی بیسن لے کے بیچ میں بیکنگ پورڈر اٹ کیا تھا تھوڑا سا نمک اور اچوائن ڈال کی اور جو سراخوں والا چمچ ہوتا ہے اس پہ بہتر رکھ رکھ کے تو انہی چی سے نکلتا رہا ہے چھوٹی چھوٹی سے بھونیاں بن گی تھی اور یہ میں بیچ میں اٹ کر دوں گی اور یہاں پہ دیں ہے تقریبا 1 and half cup اور پہ آز ایک چھوٹے سائز کا بھاری بھاری کارٹ کی تو نمک سے اچھے سے دو لیا تھا اور یہ بیچ میں اٹ کر رہی ہیں چنے چاٹ اور بھکوڑے مگرے جب ہی بنایا جائیں تو رمزان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ایسا ہی جو لگتا ہے کہ جیسے رمزان ہوں افتار کا ٹائم ہوں تو بڑا ہی مزے کا یہ لگتا ہے مہنیوں جب ہی بنایا جات کو سپیشلی چندہ چاٹ کے لیے تو سپیشلی رمزان کی جاتا جاتی ہے وہ یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے چاٹ مسالہ اور 1.5 ٹی سپون کالا نمک اٹ کروں گی جیسے میکسن کال لینی ہے اور یہ میں بول میں اپ ڈال دی ہوں اپ ڈال دی ہوں اور یہاں پہ میں نے بیسن لیا تھا اور بیسن کے اس کا بیٹر بیچ پر آگے تو اسے بیسن کی پاپری سے بنا لیتی ہے اوکے بڑے مزے کی بہنی تھی بودھی والے بیٹر سے ہی تو یہ میں اوپر ڈال رہی ہوں بڑے مزے کی لگتی ہے اور چاٹ مسالہ سپنگ پیکٹروں کی زبادہ سپنگ پیکٹروں کی زبادہ سپنگ پیکٹروں کی زبادہ سپنگ پیکٹروں کی جو کہ دیکھنے بھی اتنی اچھی لگ رہے اس لئے کھانے میں اتنی زبادہ سپنگ پیکٹروں کی اگر میرے چینل کو سبسکرائب دیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھی لیں گے تو لائک بھی کر دیں تو امیاد رکھئے گا نیکس لسپی کے ساتھ آزن ہوں گے خوش رہیں جی اللہ حافظ